سبائی وزیر مال سردار علی امین خانگنڈاپور نے گومل انیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد سرور کو یقین دہانی کرائی ہیں کہ بجٹ کے بعد گومل انیورسٹی کو چودہ کروڑ اوپے کی رقم ریلیز کر دی جائے گی جبکہ بجٹ میں خصوصی پیکج بھی دیا جائے گا یہ بات انہوں نے انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن کی جانب سے طلبہ کے عزاز نے منقضہ تقریب سے خطاب کے دوران کی تقریب سے گومل انیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد سرور و دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد سرور نے اپنے خطاب میں کہا کہ علم کا فروغ اور گومل انیورسٹی کی مشکلات کا حل میری ترجیحات میں شامل ہے اس خطے کی مادر علمی کو بہران سے نکالنے اور اس کو پاکستان کی مثالی انیورسٹی بنانا میری اولین ترجیحات میں شامل ہے اور میں ٹیم وارک سے اس مادر علمی کی بہتری کے لیے کوشاں ہوں انہوں نے کہا کہ گومل انیورسٹی کے خسارے کے خاتمے کے لیے وفاقی اور صوبائی متعدد فارمز پر ہم نے مسئلہ اٹھایا ہیں طریقہ انصاف علم کے فروغ کو اپنی اولین ترجیح قرار دے چکی ہیں اور خطیر رقم علم کے فروغ کے لیے صرف کی جا رہی ہیں مجھے یقین ہے کہ صوبائی حکومت گومل انیورسٹی کے نہ صرف بقایا چودہ کروڑ اوبیہ کی رقم فرام کرے گی بلکہ اس مادر علمی کی بہتری کے لیے خصوصی گرانٹ بھی فرام کی جائے گی صوبائی وزیر مال سردار علی امین خانگنہ پور نے اس موقع پر کہا کہ ہم نے نوجوانوں کی بہتری کے لیے انقلابی اقدمات اٹھائے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ڈیرہ اسمیل خان میں فروغ علم کے لیے کام کر رہے ہیں وہیں گومہ انیورسٹی کے لیے وائس چانسلر پرو وائس چانسلر ان کی ٹیم کو اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتا ہوں انہوں نے کہا کہ انتہائی مشکل حالات میں وائس چانسلر انیورسٹی کے معاملات چلا رہے ہیں جس پر ان کو سلام پیش کرتا ہوں اس موقع پر انہوں نے وائس چانسلر دفتر میں ایک عالی سطح اجلاس میں شرکت کی جس میں انہیں انیورسٹی کی تعلیمی انتظامی مالی اور سکورٹی صورتحال سے متعلق بریفنگ دی گئی گومہ انیورسٹی اس خطے کا قیمتی سرمایہ ہے اور اس کو مالی بہران سے نکالنے کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہوگی کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عثمان آوان وقت نیوز ڈیرہ اسماعیل خان